موسیقی تو ناؤس ٹرنرز ابھی ہم نے ایک فیس بک کا پیج کریٹ کیا تھا ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پیج تو ہم نے کریٹ کر لی ہے اب ہم اس پیج کو پرموٹ کیسے کر سکتے ہیں پرموٹ سے مرادیہ ہوتی ہے کہ اب آپ نے جو پیج کریٹ کی ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ایک بزنس ہے مطلب آپ کا اپنا آن لین سٹور ہے اس کو آپ نے یا آپ کی ایک ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے فیس بک کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا ہے you want to reach out to those people جو آپ کے جو انٹرسٹ جو چیز آپ کی ویب سائٹ سیل کر رہی ہے یا جو چیز آپ کی ویب سائٹ کے تھرو کوئی پچیس کر سکتا ہے وہ جو انٹرسٹ ہے آپ ان لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں who are interested in the same interest جو آپ کی ویب سائٹ سیل کر رہی ہے ان پروڈک میں انٹرسٹ سیم ہے so اب ہم لوگ ایک فیس بک پیج کو دیکھتے ہیں کہ اس کو پرموٹ کیسے کرتے ہیں so now students جیسے آپ آپ فیس بک پہ لاغن ہوں گے تو جو بھی آپ کے پیجز ہوں گے وہ آپ کو یہاں لیف سائٹ پہ نظر آ رہے ہوں گے میں نے کوئی پیج کریٹ کیا ہے کھاؤ پیوں کے نام سے یہ جو کونسیپٹ ہے وہ سمپل سا یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ہوتیل میں کوئی ٹیبل بک کروا سکتے ہیں ریزرف کروا سکتے ہیں تو یہ ویب سائٹ کے کونسیپٹ یہ ہے تو اب یہ ویب سائٹ سے ریلٹڈ میں نے ایک پیج بنایا ہے وہاں فیس بک پیج بنایا ہے وہاں میں نے بھی چارمنٹ پہلے ایک پوست کریٹ کی انٹیسپیٹنگ بگر کراؤڈ اب جو یہ پوست ہے بسکر جب میں بات کرتا ہوں کہ پرموٹنگ دا پیج تو ہم ایکچلی جو پوست ہے اس پیج کی اس کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں سو ناؤو سٹونٹس میں ایک نئی پوست کریٹ کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ڈسکاؤنٹ آن ملٹیپل ریزرویشنز فر ایکزامپل یہ ایک پوست ہے ڈسکاؤنٹ آن ملٹیپل ریزرویشنز اس کو میں نے پبلش کیا جیسے ہی میں نے پبلش کیا now you can see یہ جو پوست ہے وہ یہاں پہ آپ کو تھوڑی دیر بعد نظر آنا شروع ہو جائے گی یہ والی یہاں پہ نظر آ رہی ہے اب میں اس پوست کو پرموٹ کرتا ہوں جب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فیس بوک کے پیج کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم ایکچلی اس کی پوست کو ہم لوگ پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ پوست کریٹ کی اب میں اس کو بوسٹ پوست پر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ والا پینل کھل جائے گا اس پینل میں پہلے مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ آڈینس جو کہ سب سے کرٹیکل چیز ہے کہ کن لوگوں کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو میں نے ایڈٹ کیا میں نے یہ کہا جی کہ کہ آئے ہیں وانٹو ٹارگٹ پرمیرلی میلز اور ایڈ رینج شوڑ بی لیٹس اپوز ٹوینٹی ٹو ایڈس اپوز ٹھرٹی فائف اگین یہ ڈیپنڈ کرے گا آپ کے پروڈک کے اوپر اور جو لوکیشن ہے میں کہتا ہوں جی لاہور اور ام جی وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور کے ٹوینٹی فائی پلس کے ریڈیس میں میں اس کو لیٹس اپوز ٹوینٹی کر دیتا ہوں ٹوینٹی کر دیا میں نے ٹوینٹی کے ریڈیس میں ایف آئی ٹوک اٹ اب مجھے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کن لوگوں کو انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک فوڈی ریلیٹڈ ویب پیج ہے یا فیس بک پیج ہے یعنی ان لوگوں سے ریلیٹڈ جو کھانے میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں تو میں نے ان لوگوں کو یعنی اس انٹرسٹ گروپ کے لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ میں کر رہا ہوں جو یا بکنگ میں انٹرسٹ ہوتے ہیں ایٹنگ میں ہیں فوڈ میں ہیں فوڈ اور ڈرنکس فن میں ہیں یعنی یہ وہ سارے انٹرسٹ گروپ ہیں جو مجھے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یا ٹیبر ریزرویشن ہے ٹیلی ویشن ہے یہ ساری کیٹیگریز ہیں یہ میں ایڈ کر سکتا ہوں ان سیٹنگز کے ساتھ یو سی کہ میری جو پوٹینشل ریچ ہے تقریباً پچیس لاکھ لوگوں کو میں ریچ آؤٹ کر سکتا ہوں with this facebook promotion and effectively this is what is the core business of facebook تو میں نے یہاں پہ اس کو کیا سیف اس کے بعد یہ میری اب create ہو گئی target audience اگلی چیز جو مجھے یہاں پہ سیٹ کرنی ہے وہ کرنا ہے بجٹ بجٹ میں مجھے یہ بتانا ہے کہ میرا total budget کتنا ہے let's suppose میں کہتا ہوں کہ 10 usd ہے اب جیسے ہی میں نے 10 usd جس see here وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ 10 ڈالر خرج کریں گے تو 40 100 سے لے کر 17 000 people per day یہ post reach out کرے گی ان لوگوں کو جن کا interest group وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا اور budget میرا let's suppose 10 usd ہے duration میں ایسے کہتا ہوں one day ہے seven day ہے 14 days یہ تین options ہے میں let's suppose یہاں پہ کرتا ہوں seven days تو یہاں پہ message آ رہا ہے کہ run this ad till 27th آج کیونکہ 20th ہے تو یہ ad seven days تک چلے گا now look here کیونکہ میں نے budget رکھا تھا 10 ڈالر تو اگر 7 پہ اس کو divide کریں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا رہا you will spend average 1.4 $ per day the ad will run for seven days ending on 27 April اور اس کے باد یہاں پہ a payment method ہے obviously یہاں پہ میں نے کوئی credit card کی information دی ہوئی ہے جب آپ یہاں پہ click کریں گے اگر آپ نے information نہیں دی تو you will fill in your credit card تو اس campaign کو میں ساتھ دن کے جب چلا ہوں گا تو this is what message will be given یا this is how the end user will see the post اور جیسے میں یہاں بوسٹ پہ کلک کروں گا ابھی میں نہیں کر رہا یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ campaign automatically چل جائے گی یہ campaign بالکل ویسے ہی چلے گی جو ہم لوگوں نے AdSense یا AdWord میں کریئٹ کی تھی فرق یہ کہ facebook کی audience کو ہم target کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ان لوگوں کو target کر رہے تھے جو google کے search page پہ آتے ہیں this is all about how we can promote a post or page on facebook